ملک میں لکڈاون اور کرفیو دو مختلف چیزیں آپ نے اس میں کہا آج آپ نے کہا کہ لکڈاون کی جو لاسٹ ایجا دارٹس کرفیو آپ کا خطاب کے ویدن لیس دن ٹوئنی فور آرز ڈی جی آئیس پی آر کی پریس کانفرنس ہو گئی کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اس کے بعد آپ نے بھی ٹرانسپورٹ کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ انٹرا سٹی ٹرانسپورٹ بند رہے گی پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے گی تو یہ کنفیوزن اس وجہ سے بھی ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کے چوبیس گھنٹے سے کم وقت کے اندر ٹو فور فائیو آرٹیکل کے تحت آرمی کے انہوں نے کہا جتنے بھی اویلیبل ٹروپس ہیں ان کو ڈیپلائی کیا جا رہے ہیں سو ایز وی سپیک لوگ کنفیوزڈ ہیں کہ بھئی اس وقت ملک میں لوکڈاون ہے نہیں ہے باہر نکلا جا سکتا ہے نہیں نکلا جا سکتا اسنشل فوڈ آئیٹمز کی آپ نے جو بات کی ہے اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ صرف اس کے لئے ٹرانسپورٹ چلی رہے گی اور جو دوسرا آپ نے کہا کہ سر اٹلی کے اور فرانس جیسے حالات نہیں ہیں سو سر پاکستان with limited resources do we realize کہ وہاں پر بھی یہ سیچویشن اسی لئے اتنی زیادہ خراب ہوئی کیونکہ وہ لوکڈاون کی طرف تاخیر سے گئے دیکھیں میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں اٹلی کے اندر جو پہلا مریض آیا تھا وہ ساتھ یا آٹھ فیبری کو آیا تھا ہمارا آیا تھا چھبیس کو تو آج دیکھ لینا کہ اس کا کوانٹم دیکھ لیں لیکن دیکھیں کنفیوزن کدھر آ رہی ہے کنفیوزن آ رہی ہے لوکڈاون کے اوپر اور کرفیو کے اوپر جو لوکڈاون کا جو آخری سٹیج ہوتا ہے وہ کرفیو ہوتا ہے لوکڈاون کی بھی سٹیجز ہے نا پہلے آپ صرف سکول ساری دنیا میں آپ نے دیکھا لوگوں نے انکرمنٹل شروع کے پہلے یہ بند کیا پھر کچھ کیا پھر کچھ کیا وہ دیکھتے گئے آپ جب آخری سٹیج پہ چلے جاتے ہیں کرفیو پہ اور اس کے بعد اور کوئی سٹیج نہیں ہوتی خدا نہ خواستہ دو ہفتے کے بعد آپ نے کرفیو لگا دیا اور وہ پھیلتی گئی اٹلی میں پھیل رہی ہے پھر کیا کریں گے آپ اور مجھے جو ڈارہ ہے دیکھیں وہ ہیں وہ معاشروں کے پاس دولت ہے ان کی غربت نہیں ہے مجھے صرف دار یہ لگا ہوا ہے کہ جب آپ کرفیو لگا دیتے ہیں تو جو آپ کا سب سے نچلا طبقہ ہے وہ کیا کرے گا میں آپ کو پھر کہتا ہوں تصور کریں آپ نے کرفیو لگا دیا آپ کی کچھی بادیاں اسلام آباد میں ہیں ان کو بند کر دیا ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ لوگ ایک کمرے میں ہیں آپ ایک دن بند کر دیں گے دو دن بند کر دیں گے اچھا آپ کھانا اگر آپ کرفیو میں کیا ہوتا ہے وہ ایک گھنٹہ کھولتے ہیں کرفیو اور جا کے آپ کھانا لے لیں آپ اگر لائنے لگیں گی تو آپ کا تو کرفیو کا مطلب بھی ختم ہو گیا اس لیے اس لیے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہمیں آگے کوئی سٹیج آئے خدا نہ خواستہ کرفیو بھی لگانا پڑے لیکن ایک منٹ میں پہلے کمپلیٹ کر لوں لیکن اگر ہمیں خدا نہ خواستہ کرفیو لگانا پڑے تو اس کے لیے بھی ایک تیاری کی ضرورت ہے انشاءاللہ ایڈمیسٹریشن کے ساتھ مل کے ہمیں والنٹیئز کی فوس پڑھانی پڑے گی جو جا کے گھروں میں لوگوں کو کھانا پروائیڈ کریں گے تب وہ کامیاب ہوگا اگر آپ ان کو گھروں میں غریب بستیوں کے اندر کھانا نہیں دے سکتے آپ کا کرفیو کامیاب بھی نہیں ہو سکتا